آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچیس تاریخ کا مانا سے ڈلی تک کا یاترہ کا پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے چوبیس تاریخ کو یاترہ کا پروگرام رکھ دیا ہے اور وہ کئی دن سے سوچل میڈیا پہ لوگ اروپ رتیاروپ لگا رہے ہیں اور لوگوں کے اندرہ سمنجز پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ جن نتاؤں کے اوپر بھروسہ کر کے سات سو لوگوں نے اپنی جانے گما دی ہزاروں لوگوں نے اپنے اوپر مقدمہ درج کروا لیے کتنے لوگوں نے جیڑے کاتی کتنے لوگوں نے صرف اڑوائے ہڈیہ تنوائی ایک سال جندگی کا صدق پہ گزار دیا وہ لوگ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں اتنا بڑا فریب کر سکتے ہیں کسی آدمی کو نچہ دکھانے کے لیے کہ یہ پہلے ہریانہ کی کمیٹی میں پاس ہوا ہے پھر یہ نومیمری کمیٹی میں پاس ہوا ہے پھر یہ چوبیس تاریخ کا بڑی کمیٹی میں رکھا گیا ہے بلکہ پہلی بات تو یہ کہ ہریانہ کی کوئی اسکیم جو بنی تھی وہ آٹھ مہینے پہلے بنی ترس کا دیکس میرے کو بنایا گیا تھا اب یہ ایک نقلی اسکیم اور بنا دی گئی کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے پنجاب کے لوگوں نے جو ہے وہ میٹنگ کر کے یہ تیہ کیا کہ ہریانہ میں پھوٹ ڈالی جائے ہریانہ کے لوگوں کو کلاف کیا جائے اور ہمارے لوگ کچھ لوگوں کی باتوں میں آئے اور ایک نقلی اسکیم اور کھڑی کر دی اور یہ دکھایا گیا کہ اس میں پاس اس کمیٹی میں بھی چوبیس کا پاس نہیں ہوا اس میں بھی ہمارے آدمی بیچیں موجود تھے اس میں بھی پاس نہیں ہوا اور اس کے بعد جو نومیمری کمیٹی تھی اس میں ہمارے رکیز بیز اور کرم سنگھ بیچ میں تھے جنہوں نے ایک ایک کوئیٹ نوٹ کیا کہ اس نے کیا کہا یہ نوٹ کیا اس میں کوئی بات نہیں چلی یہ بڑی کمیٹی دیس میں ہم بھی محضور تھے اس میں کوئی ترچہ نہیں ہوئی اس کے بعد سارے کے سارے نیتا ویڈیو ڈال رہے ہیں سارے تو نہیں کہہ سکتے بہت سے نیتا ویڈیو ڈال رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاس ہوا تھا دکھ ہے ہمیں اس بات کا اور یہ کیول اتنا سا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ لوگ ہمارے جو ہے وہ فولو ہمیں کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے پنجاب کے لوگوں نے ہمیں پسند کرنا شروع کر دیا پنجاب کے لوگ جگہ جگہ ہماری ریلیاں کروانا چاہتے ہیں ہماری پنچیتے کروانا چاہتے ہیں اس لیے پنجاب گوڑے جو لیڈر ہیں ان کو جنگ پیدا ہوگی اور یہ سارا سڑھی انتر کھیل گیا ہے پنجاب کے لوگ ویڈیو ڈان رہے ہیں کہ ہرینے سے ہم بازی آترا ہوگی تو دکھ ہے ہمیں اس بات کا لیکن اس سب کے باوزود کیونکہ اس اندولن کو لوگوں نے اپنے خون سے سنچا ہے اس لیے ہم اس اندولن کو کسی قیمت پر ٹوکنا نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی بھاونہ ہمارے ساتھ جڑی ہے لیکن اس کے باوزود بھی ہم لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ اس میں ہمیں کسی کے بردھم کچھ نہ بولیں کوئی ہمارا بھائی کوئی کمنٹ نہ کریں اور ہم اس اندولن کو بچانے کے لیے ہم صرف جھکا بھی سکتے ہیں صرف کٹوا بھی سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کروانی کروانی ہمیں گنی پڑے ہم اس اندولن کو بچائیں گے بچائیں گے اور یہ پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا پچیس کا دلی کوچ کا پروگرام واپس لیتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ پروگرام ہم نے ہریانے کی طرف سے رکھا تھا اور اب یہ پروگرام سارے دیس کے کسانیہ سے رکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت بڑا پیدلیہ طرح ہوگی جس میں لاکھوں لوگ پہنچیں گے ہمیں اچھا ہے ہمیں خوشی ہے بہت اس سے یاگریتی آئے گی اور جو وہ انڈیا گیٹ پہ جائیں گے وہ اس بھی بڑا کام ہوگا جو بڑا ایک دھماکہ اندولن میں ہوگا جو انڈیا گیٹ پہ پہنچیں گے تو اس سارے چیز کو ہم دیکھتے ہوئے کہ وہ اچھا ہے وہ ہمارے سے بڑا اندولن کر رہے ہیں انڈیا گیٹ پہ جانے کا تو اس لیے ہم اپنا اندولن واپس لے رہے ہیں اور ہم ان سارے بھائیوں سے نروض کریں گے کہ وہ بھائی اپنا پروگرام کریں اور جو ہمارے لیک کوئی صحیحوں کی ضرورت ہو ہمیں بتائیں اور ہم اس اندولن کے ساتھ ہیں ہمیں کوئی وکرمان دینی پڑے ہم ساتھ رہیں گے ہم پچیس کا اپنا کون واپس لیتے ہیں اور سب بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جن بھائیوں نے ہمارے لیے ویڈیو ڈالے اس پہ کومنٹ کیے ان سب ہی سے معافی چاہتے ہیں اور